بسم اللہ الرحمن الرحیم گمنام ہیروز کے معزز ناظرین السلام علیکم آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف اس روز میرا بچہ بیمار تھا وہ میرے اندر آ کر بولی کہ تمہارے بچے کو بھی دو نمبر دعا ملے گی اور وہ کبھی صحت مند نہیں ہو سکے گا میں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی کیونکہ میں ایک نمبر کی دعائیں اپنے گھر پر رکھتا ہوں لیکن پتہ نہیں کیسے اس کے پاس دو نمبر کی دعائیں پہنچ گئیں میری بیوی وہی دعاوں سے کھلاتی رہی نتیجہ یہ ہوا کہ میرا بچہ ایڈیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا میں نے اس کی لاش کے پاس رکھی دعاوں کو چیک کیا تو پتہ چلا کہ وہ دو نمبر دعائیں تھی میں نے اپنی بیوی سے پوچھا وہ بیچاری نہیں جانتی تھی کہ وہ دعائیں کہاں سے آ گئیں میں نے اپنے اندر پھر اس کی آواز سنی وہ کہہ رہی تھی کہ ابھی تم نے سبق حاصل نہ کیا تو بہت برا انجام ہوگا تمہارا دوسرا بچہ بھی مارا جائے گا تمہاری بیوی بھی ماری جائے گی پنواری نے کہا مجھے یقین نہیں آتا کہ تمہارے بچے کے پاس رکھی ہوئی دعائیں آپ ہی آپ بدل گئی تھی تمہاری بیوی سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی تم خواہ مخواہ کسی بلا سے ڈر رہے ہو اگر وہ کوئی بلا ہے تو پھر میرے اندر کیوں نہیں آتی میں بھی تو غلط دندہ کر رہا ہوں غلط دمائیں فروخت کر کے کتنے ہی اسبتالوں میں پہنچا رہا ہوں اس کی بات ختم ہوتے ہی ذہن کو ایک جھٹکہ سا لگا وہ چیخ مار کر سوفے سے اچھلتا ہوا فرش پر گر گیا اور تکلیف سے ایک تڑپنے لگا میں فوراں اس کے دماغ میں پہنچ گیا تو وہاں کسی کی آواز سنائی دے رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی میں تمہارے جار سے ضمیر فروش بیپاریوں کے اندر باری باری پہنچ رہی ہوں اوہرنات کی اتنا تمہیں بھی سزائے ملیں گی اس وقت رات کے تین بجے ہیں کل دن کے بارہ بجے تک تم نے تمام اسبتالوں میں سپلائی کی ہوئی دعائیں واپس نہ لیں اور ان کے جگہ ایک نمبر کی دعائیں نہ پہنچائیں تمہاری بیوی بچے بھی غلط دعاوں کے استعمال سے ایڈیاں رگڑ رگڑ کر مریں گے وہ پر عشان ہو کر بولا ارے یہ تو میرے اندر بھی بول رہی ہے ابھی میرے دماغ کو ایسا جٹکہ لگا تھا جیسے کسی نے بریدے کا جٹکہ پہنچایا ہو اس کے بعد میں بھی اس کی آواز سن رہا ہوں وہ مجھے بھی چیلنج کر رہی ہے ارے اوہرنات کے بچے تم کس بلاغ کو میرے گھر لے آیا امرنات نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر کہا بلاغ کو ہم نہیں بلاتے بلکہ ہمارے عمال بلاتے ہیں ہم جیسا کرتے ہیں ویسا ہی بڑھتے ہیں وہ بول رہی تھی پنواری کل بارہ مجھے تک تم نے وہ تمام دعائیں واپس نہ لیں اور ان کے جگہ آسری دعائیں سپلائی نہ کی تو میں اپنی دمکیوں پر عمل کروں گی پھر تمہارے سامنے فرار کا کوئی راستہ نہیں رہے گا تم اپنے بچوں کے حوالے سے جانی نقصان بھی اٹھاؤ گے اور مالی نقصان بھی اب میں جا رہی ہوں میرے ایک محترم بزرگ اور محسن ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں ہماری باتیں سن رہے ہیں میں ان کے پاس حاضری دینے جا رہی ہوں میں اس کی باتیں سن رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا کہ یہ کون ٹیلی پیتھی جانے والی ہے جسے میں نہیں جانتا یہ چانک کہاں سے نمدار ہو گئی ابھی میں سوچ رہا تھا کہ ایک دم سے چونگ گیا اپنے اندر اس کی آواز سنی اس نے آتے ہی کہا السلام علیکم میں نے کہا والیکم السلام اس نے بڑی محبت سے پوچھا پاپا آپ نے مجھے نہیں پہچانا اس نے مجھے پاپا کہا تو میں ایک دم سے چونگ گیا پھر بولا ارے بیٹی تم جینہ ہو ہاں پاپا آپ کی بیٹی جینہ ہو کہ وہی جینہ تھی جو ممبئی شہر میں سواغن دیوی کہلاتی تھی اور لوگ اسے چمتکار دکھانے والی دیوی بھی کہتی تھے وہ میرے بیٹے کبریا کے ساتھ ایک طویل عرصے تک رہ چکی تھی پھر اس دوران میں ہندو مسلم فساد پھیلنے لگے کتنے ہی ہندو عقید مندوں نے اعتراض کیا کہ اسے ایک مسلمان کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے ان دونوں گجرات میں ہندو مسلم فساد داد برپا ہوئے تھے جینہ اور کبریا نے وہاں شہر شہر جا کر امن و امان قائم کرنے کی کوشش کی تھی ہندو اور مسلمانوں کی جو متاثرہ خاندان تھے جن کے گھر جل گئے تھے جن کے رشتہ دار مارے گئے تھے انہیں لاکھوں روپے کی امداد دی تھی وہاں کے عوام خواہ ہندو ہو یا مسلمان سب ہی جینہ اور کبریا کو ایک ساتھ دیکھ کر انہیں نیک کام کرتے دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور انہیں دعائیں دیتے تھے لیکن ساسد دان یہ برداس نہیں کر سکتے تھے کہ ہندو مسلم میں اتحاد قائم رہے ایسا اتحاد قائم ہونے سے ان کے اپنے اپنے علاقوں کے ووڈ تقسیم ہو سکتے تھے اور انہیں الیکشن میں نقصان اٹھانا پڑتا اس لئے انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا کہ جینہ ہندو اور کبریا مسلمان ہے آخر یہ کس رشتے سے ایک ساتھ رہتے ہیں بہت سے ہندو غیرت میں آگئے کہ ان کی ایک ہندو لڑکی کو کسی مسلمان کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے اندین اور جینہ کے اندر کچھ غیر معمولی تبدیلیاں ہو رہی تھی کبریا نے اس کے حالات حرکات و سکنات کو دیکھتے ہوئے کہا شاید تم غیر معمولی صلائتیں حاصل کرنے والی ہو ایسا ہو رہا تھا کبھی کبھی اسے آگا ہی ہوتی تھی وہ چشم تصور میں جو بھی دیکھتی تھی یا ذہن میں جو سوچتی تھی وہ آگے چل کر سچمچ پیش آتا تھا بعد میں اسے یہ آگا ہی ملی کہ جلد ہی اسے کبریا سے الگ ہو جانا ہے اور ایک طویل عرصے تک ایک دوسرے سے جدہ رہنا ہے پھر اسے یہ آگا ہی ملی کہ اسے ملک ملک نگر نگر جانا ہے وہ دنیا کے آخری سیرے تک جائے گی اور ایسا گیان حاصل کرے گی کہ سب ہی اسے سچمچ کی دیوی ماننے لگیں گے ایسی آگئی حاصل ہونے کے بعد وہ ایک دن کبریا سے بچھڑ گئی ہندوستان کی بڑی بڑی تربیت گاہوں اور مندروں میں جانے لگی کبھی وہاں کے کسی بڑے آشرم میں جا کر گیان میں مشروع ہو جاتی اور کبھی عیسائیوں اور کبھی یہودیوں کی عبادت گاہوں میں جاتی تھی اور وہاں کے تربیت گاہوں میں جا کر ان مذہب کے مطالق علم حاصل کرتی تھی پھر وہ امریکہ تک گئی وہاں بگوان راجریش کا ایک بہت مشہور اور معروف آشرم ہے وہاں یوگا کی مشکی کرائی جاتی ہیں اور آتم شکتی حاصل کرنے کی تربیت بھی جاتی ہے بگوان راجریش کی ان شاشرم میں دنیا کے کتنے ہی مشہور اور معروف لوگ جا چکے ہیں اور تربیت حاصل کرتے رہے ہیں آخر میں اسے آگئی ملی کہ اس یورپ کی طرف جانا چاہیے وہ اس آگئی کے مطابق اس سیمت چل پڑی وہ نہیں جانتی تھی کہ کس ملک کے کس شہر میں جانا چاہیے بس وہ بے خودی کے عالم میں رہتی تھی اور چلتی چلی جاتی تھی اس کا سفر جاری رہتا تھا وہ پیرس ائرپورٹ پر پہنچی تو عجیب بے خودی کے عالم میں تھی دیرے دیرے چلتی ہوئی پارکنگ ایریے میں آئی وہاں ایک بہت خوبصورت مہنگی کار کھڑی ہوئی تھی اس کے لئے پچھلی سیٹ کا درادہ کولا گیا وہ وہاں بیٹھ گئی درادہ بند ہو گیا گاڑی وہاں سے چل پڑی اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے وہ گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا سفر جاری تھا وہ ہندوستان کے مندروں سے گزرتی ہوئی اسرائیل اور یہودیوں کے تربیت گاؤں سے بہت کچھ سیکھتی ہوئی بھگوان راجریش کی آشرم سے یوگا اور آتما شکتی کے بارے میں گیان حاصل کرتی ہوئی پیرس پہنچی تھی اور اب اس گاڑی میں بیٹھ کر چلی جارہی تھی ایک طویل سفر کے بعد وہ گاڑی ایک بہت بڑے آہنی دروازے کے آگے رک گئی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھل گیا جب وہ گاڑی سے باہر نکلی تو وہ آہنی دروازہ کھلنے لگا وہ کھلی آنکھوں سے ہی مندر دیکھ رہی تھی لیکن سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کہاں آیا اور کہاں پہنچ گئی ہے جب وہ اس گیٹ کی جہلیس پر آئی تو اسے اپنے اندر بھاری بھرکم لیکن بہت ہی شویق آواز سنائی دی بیٹی بسم اللہ پڑھ کر اپنا دائیں پاؤں اندر رکھو اس نے زیر اللہ بسم اللہ کہا پھر دائیں پاؤں اندر رکھا اس کے ساتھ ہی وہ بابا صاحب کے دارے میں داخل ہو گئی وہ دنیا کے پہل ہندو لڑکی تھی جسے اس سلامی دارے میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہو رہا تھا اس وقت میں آٹل کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا وہ میرے اندر پہنچی ہوئی تھی اور اپنے مختصر حالات بیان کر رہی تھی میں نے کہا تم یہاں مرنات اور اپنواری کو ان کی بے ایمانی اور منافع خوری کی سزائیں دے رہی ہو اس کا مطلب ہے کہ تم بابا صاحب کے دارے سے واپس آ گئی ہو نہیں میں ممبئی میں پیدا ہوئی تھی مجھے اس شہر اور اس شہر کے لوگوں سے بہت محبت ہے جب بھی تھوڑا بہت وقت ملتا ہے تو میں یہاں خیال خونی کے ذریعے پہنچ جاتی ہوں کوشش کرتی ہوں کہ میرے لوگوں کو کوئی مسئبت نہ آئے اور اگر آئے تو میں کسی طرح انہیں مسئبتوں سے نجات دلاتی رہوں میں مرنات اور پنواری کے دماغوں میں رہ کر تمام باتیں سن رہا تھا لیکن خاموش تھا میں نے اپنی آواز نہیں سنائی میری سوچ کی کوئی لہر ان کے اندر نہیں ابری پھر تم نے کیسے پہچان لیا کہ میں وہاں موجود ہوں وہ میرے اندر ایک گہری سانس لے کر بولی میں کیسے بتاؤں کہ کیسے پہچان لیا میں تو جناب علی صدی اللہ تبریزی کے قدموں کی خاک ہوں اور یہ گیان حاصل کر رہی ہوں کہ خاک ہو کر فنا ہو کر بھی روحانیت کے مراحل سے گزرا جا سکتا ہے اور میں گزر رہی ہوں جناب تبریزی کے سائے میں رہ کر آئندہ چالیس مہینوں تک مختلی مراحل سے گزرتی رہوں گی کیا اس کے بعد لوٹا ہوگی ہاں جناب تبریزی فرماتے ہے کہ میں روحانیت کے تمام مراحل سے نہیں گزر سکوں گی کیونکہ میرے اندر دنیا داری کی بھی لگن ہے اس کے علاوہ میں پیداشی ہندو ہوں یہودی اور عیسائیوں کے مذہب سمیت دنیا کے تمام مذہب کو مانتی ہوں یہ یقین سے کہتی ہوں کہ دنیا کے تمام مذہب انسانوں کو زندگی گزارنے کے بہترین طور طریقے سکھاتے ہیں میں پہلے انسانوں سے محبت کرتی ہوں اس کے بعد پھر کسی ہندو سکھ عیسائی یہودی اور مسلمان کو مانتی ہوں اور ان سب کی عزت کرتی ہوں میں نے پوچھا تاجب ہے جب تم پوری طرح دین سلام کی طرف مائل نہیں ہو اور تمام مذہب کو یقصہ طور پر مانتی ہو تو پھر تمہیں بابا صاحب کے دارے میں کس طرح جانے دیا گیا اس کا جواب میں نہیں دوں گی آپ میرے اندر آ کر میرے خیالات پڑھ لیں میں دوسری لمحے میں خیال خونی کی پرواز کر گئے اس کے اندر پہنچ گیا اس کے خیالات پڑھنے لگا یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ پیداشی طور پر صدا سوہگن تھی یعنی نہ تو لڑکی تھی نہ ہی لڑکا تھی لیکن جوان ہوتے ہوتے وہ خود کو ایک لڑکی کی حصیت سے پسند کرنے لگی تھی وہ ایسی ذہنی طور پر تھی لیکن جسمانی طور پر ایسی نہیں تھی کہ کسی سے شادی کر کے ازدواجی زندگی گزار سکتی جب وہ بچی تھی تب آپریشن کے ذریعے اسے لڑکی بنایا جا سکتا تھا لیکن اس کے ماں باپ بہت غریب تھے آپریشن کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے تھے جب وہ جوان ہوئی اوسواغن دیوی کہلانے لگی لوگ اقیدت سے اسے پوجھنے لگے تھے وہ مالی طور پر مستقم ہونے لگی پھر کبریہ مختلف ذرائع سے لاکھوں کروڑوں روپوں کی مدد کرتا رہا ایسے میں وہ آپریشن کروا سکتی تھی خود کو لڑکی بنا سکتی تھی لیکن اس نے آپریشن سے انکار کر دیا تھا رفتہ رفتہ اسے آگا ہی ملنے لگی تھی کہ ایک دن وہ قدرتی طور پر لڑکی بن دائے گی کب اور کیسے بنے گی یہ نہیں جانتی تھی لیکن یقین تھا کہ اسے جو آگا ہی ملتی ہے وہ ایک دن ضرور سا ثابت ہوتی ہے اور اب وہ وقت آ رہا تھا جناب تبریزی جانتے تھے کہ ایک دن جینہ اور کبریہ ازدواجی رشتے میں منسلک ہوں گے اور جینہ کے ذریعے میری نسل آگے بڑھے گی جناب تبریزی اس سے پہلے علپا پر مہربان تھے اگرچہ وہ ان دنوں ہماری بد ترین دشمن بنی ہوئی تھی لیکن وہ جانتے تھے کہ علپا کے ذریعے ہی میری نسل آگے بڑھے گی اور یہ ہی ہوا تھا مجھے انہوں سے جیسی خوبصورت پوتی ملی تھی علپا یہودی تھی اور اب بھی اسے یہودیت سے لگاؤ تھا اسی طرح جینہ ہندو تھی اور آئندہ بھی اسے ہندو درم سے لگاؤ رہے گا علپا نے کبھی بابا صاحب کے دارے میں قدم نہیں رکھا تھا جینہ کو بھی وہاں قدم رکھنے نہ دیا جاتا لیکن مسئلہ اس کے سلاس واغن کا تھا اسے تبدیل ہونا تھا اور وہ تبدیلی بابا صاحب کے ادارے میں ہونے والی تھی اسے چالیس ماہ تک طب اور رہانیت کے مرائل سے گزرنا تھا ایک طرح سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ جینہ وہاں زیر علاج تھی اور علاج مکمل ہونے کے بعد اپنے دیس واپس آنے والی تھی سوامی وردان وشوانات کو تین عجوبہ عورتیں ملنے والی تھی ایک تو شیوانی تھی جس پر وہ تنمیمی عمل کر چکا تھا اس کے بعد ارناکوف کو بھی یہ معمولہ اور تابع دار بنا چکا تھا اب وہ جڑوا بہنیں رہ گئی تھی جو اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی اس نے سب سے پہلے ان دونوں پر ہی تنمیمی عمل کیا تھا اور انہیں اپنی معمولہ اور تابع دار بنا لیا تھا لیکن دوسرا ہی دن اسے بتا چلا کہ وہ بہنیں جتنی عجوبہ ہیں اتنا ہی ان کا دماغ بھی عجوبہ ہے وہ دونوں صرف اسی وقت اس سے متاثر ہوتی ہیں جب وہ ان کے دماغوں میں آتا ہے اور انہیں متاثر کرتا رہتا ہے اس کے تنمیمی عمل نے بھی متاثر کیا تھا لیکن وہ عمل عارضی ثابت ہوا تھا ایک تو وہ انہیں اپنی معمولہ اور تابع دار بنانے کے سلسلے میں ناکام رہا تھا اوپر سے پارس ان کی زندگی میں آ گیا تھا اور اس کیلئے چیلنج بن گیا تھا یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ صرف لڑکیوں کے ماں باپ کو اپنا تابع دار بنانے سے کام نہیں بنے گا وہ جو پرانی کہاوت ہے کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی اس کا ہوت کے مطابق ان بہنوں کو شادی کے لیے امادہ کرنا ہوگا جب وہ اس کے زیرے اثر رہیں گی اور اس کی حمایت کریں گی پھر خود ہی علی اکبر یعنی پارس کو ٹھکرا دیں گی چچا کی گھر سے واپس آ کر اپنے ویڈروم میں گہری نیند سو رہی تھی وردان نے سوچا کہ ایک بار پھر ان کے دماغوں پر عمل کرنا چاہیے ہو سکتا ہے اس بار کامیابی ہو اگر اس بار کامیابی نہیں ہوگی تو پھر جبر اور تشدد کا کوئی راستہ اختیار کرنا ہوگا وہ ان کے اندر آ کر ان کے خیالات پڑھنے لگا کیا وہ علی اکبر کو چاہتی ہیں دونوں دماغوں سے ایک ہی جواب ابرا ہاں ہم اسے دل اور جان سے چاہتی ہیں مزہین ہے دلیر ہے وہی ہمیں وردان سے نجات دلائے گا بکواس مت کرو تم دونوں میرے لئے پیدا ہوئی ہو اور میرے لئے جی ہوگی ورنہ بے موت مروگی میں آخری بات تم پر تنمیمی عمل کر رہا ہوں اگر ناکامی ہوئی تم پر میرے تنمیمی عمل کا اثر نہ ہوا تو پھر بہت پستہ ہوگی ایک بیانک انجام سے گزر کر حرام موت مروگی وہ تھوڑے دیر چپ رہا پھر آہستہ آہستہ خیال خونی کے ذریعے ان کے ذہنوں کو تھپکنے لگا انہیں ٹرانس میں لانے لگا جب وہ دونوں اس کی طرف مائل ہونے لگیں تو وہ تنمیمی عمل کرنے لگا وہ کبھی جمیلہ پر عمل کرتا تھا پھر نبیلہ کے اندر جا کر اس کا رد عمل معلوم کرتا تھا پھر فوراں ہی جمیلہ کے اندر جا کر اس کے رد عمل کو معلوم کرتا تھا وہ دونوں اس سے متاثر ہو رہی تھی اسے ہی امید ہو رہی تھی کہ اس کا عمل کامیاب ہو رہا ہے اور اس بار وہ دونوں ہی اس کی معمولہ اور طابدہ بن جائیں گی اس نے پناہ عمل مکمل کرنے کے بعد انہیں گہری دین سلا دیا پھر ان کے دماغ میں ہی موجود رہا ہموچ رہ کر یہ دیکھتا رہا کہ رد عمل کیا ہوتا ہے کبھی کبھی یہ شبہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا ان کے اندر کوئی ٹیلی پیتھی جانے والا ہے جو اس کے عمل کو ناکام بنا دیتا ہے وہ اپنے شبہ کی تصدیق بھی کرنا چاہتا تھا وہ یہ تیہ کر چکا تھا کہ گھنٹے دو گھنٹے تک ان کے اندر چپ چاپ رہے گا یہ سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ کس طرح ان کا عجیب و غریب دماغ تنمیمی عمل کے اثر سے نکلتا ہے اس کا یہ شبہ درست تھا ہم ٹیلی پیتھی جانے والے ان بہنوں کے دماغ میں جاتے آتے رہے تھے پھر بابا صاحب کے دارے سے چند ٹیلی پیتھی جانے والوں کی وہاں ڈیوٹی لگا دی گئی تھی وہ سب ان کے دماغوں میں آتے جاتے رہتے تھے اس وقت جب وہ تنمیمی عمل کر رہا تھا تو وہ موجود تھے انہیں ادایت کی گئی تھی کہ خواہ کچھ بھی ہو ان کے اندر وہ کبھی ایک دوسرے سے نہ بولیں جب ہی وہاں جائیں تو خموش رہے ہیں اگر بولنا ضروری ہو تو وہ پہلے مجھے آ کر بتائیں کہ معاملہ کیا ہے اس کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا کہ دشمن کے خلاف کس طرح دماغی کاروئی کی جائے وہاں ٹیلی پیتھی جانے والے موجود تھے ان میں سے ایک نے آ کر مجھے بتایا کہ وردان ان پر عمل کر رہا تھا اور انہیں زیر اصل آنا چاہتا ہے میں فوراں ہی جمیلہ کے اندر پہنچ گیا پھر نبیلہ کے اندر بھی جان کر دیکھا وہ دونوں گہری نین میں تھی ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے وردان کے عمل کو پوری طرح اثر انداز ہونے نہیں دیا تھا میں بڑی خموشی سے جمیلہ اور نبیلہ کے خوابیتہ خیالات پڑھتا رہا دونوں کی خیالات یقصان تھے وہ اس کے تنویمی عمل سے کسی حد تک متحصر ہوئی تھی لیکن پوری طرح تاثر قائم نہیں ہوا تھا ہم ایسے کوئی نہیں جانتا تھا کہ وردان وہاں چھپا بیٹھا ہے اور ہمیں جاننے کی ضرورت بھی نہیں تھی ہم وہاں اپنی آواز سنا کر کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتے تھے میں بڑے ہی نعالم طریقے سے ان کے خوابیتہ ذہن کو رفتہ رفتہ جگانے لگا وردان حرانی سے دیکھ رہا تھا دونوں کی آنکھیں بند تھیں لیکن ذہن جاگنے لگا تھا نبیلہ میری مرضی کے مطابق بڑھ بڑھاتے ہوئے بولی جمیلہ ابھی تھوڑ دیر پہلے میرے دماغ میں کچھ ہو رہا تھا کیا تم بھی اپنے اندر کچھ محسوس کر رہی تھی میں جمیلہ کے اندر پہنچ گیا وہ میری مرضی کے مطابق بولی ہاں میں بھی کچھ ایسا ہی محسوس کر رہی تھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی رازداری سے ہمارے اندر بول رہا تھا نبیلہ نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے جمیلہ نے پوچھا کس کا ڈر میں سوچ رہی ہوں کہ وہ وردان ہمارے اندر آ سکتا ہے اور ہمیں اپنی معمولہ اور تابع دار بنا سکتا ہے جس طرح اس نے ہماری امی اور ابو کو بنایا ہے جمیلہ نے کہا تم خواہ مہار ڈر رہی ہو اس کی ٹیلی پیتھی کا اثر ہمارے دماغوں پر نہیں ہوگا ہمیں اللہ تعالی نے جس طرح عجوبہ بنایا ہے اسی طرح ہمارے دماغوں کو بھی عجوبہ بنایا ہے وردان ان کی باتیں حیرانی سے سن رہا تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ نیند میں بڑ بڑا رہی ہیں پھر اس نے سوچا جب دو سونے والے نیند میں بڑ بڑاتے ہیں تو بڑ بڑانے کے دوران ایک دوسرے کی باتوں کو جواب نہیں دیتے ایسا کبھی نہیں ہوتا لیکن یہ دونوں تو ایک دوسرے کی باتوں کو جواب دے رہی ہیں جبکہ یہ گہری نیند میں ہیں ویسے یہ بات اس کی سمجھ میں آگئی کہ وہ بہنیں دو علاق وجود رکھنے کے باوجود ایک ہیں رہن بھی ایک دوسرے سے متاثر ہے اور ایک دوسرے کے خلاف نہیں سوچتے جو یہ کہتی ہے وہی وہ کہتی ہے اس لئے نیند کی عالت میں بھی وہ ایک جیسی باتیں سوچ سمجھ رہی ہیں ایک دوسرے سے بول رہی ہیں اس نے تنویمی عمل کرنے کے بعد انہیں گہری تنویمی نیند سونے کا حکم دیا تھا انہیں اپنے آپ سے بھی خبر ہو کا سونا چاہئے تھا لیکن وہ نیند میں بھی بڑھ بڑھا رہی تھی یہ شبہ ہو رہا تھا کہ شاید تنویمی عمل کامیاب نہیں ہوا ہے وہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک خاموش لینے کے بعد بولنے پر مجبور ہو گیا اس نے جمیلہ کے دماغ میں کہا میں تمہارا عامل بول رہا ہوں اور حکم دے رہا ہوں کہ نیند میں بڑھ بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں آئے خاموشی سے تنویمی نیند پوری کرتی رہو ایسے وقت جمیلہ نے میری مرضی کے مطابق ہر بڑھا کر آنکھیں کھول دی اس کے ساتھ نبیلہ کی آنکھ بھی کھول گئی دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا پھر جمیلہ نے کہا ابھی میں اپنے دماغ میں وردان کی آواز سن رہی تھی مو بولا ہاں میں بول رہا ہوں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ گہریندین سو جاؤ مو بولی کیوں سو جاؤں تم ہمیں حکم کیوں دے رہے ہو کیا تم ہمارا پیچھا نہیں چھوڑو گے نبیلہ نے پریشان ہو کر پوچھا کیا بات ہے کیا وہ تمہارے اندر بول رہا ہے وردان نے اس کے اندر آ کر کہا میں بھی جمیلہ کے اندر بول رہا تھا اور تمہارے اندر بھی بول رہا تھا میں نے تم دونوں پر تنویمی عمل کیا تھا تمہیں گہریندیند سو جانا چاہیے تھا پھر کیوں جاغ رہی ہو خدا کا جگاتے ہو اور پوچھ رہے ہو کہ ہم کیوں جاغ رہی ہیں کیوں ہماری نیند حرام کر رہے ہو کیوں ہمارے پیچھے پڑ گئے ہو خدا کے لئے ہمارا پیچھا چھوڑ دو اس نے جنجلا کر ان میں سے ایک اندر زلزلہ پیدا کیا ہم اس کے دشمنے کو جواب دینے کے لئے تیار بیٹھے تھے ان دونوں کے دماغوں پر مضبوطی سے قبضہ جمع رکھا تھا ہماری مرضی کے مطابق ان کے اندر ایک جرجری سی پیدا ہوئی پھر جمیلہ نے حرانی سے پوچھا نبیلہ کیا تمہیں اپنے اندر جرجری سی محسوس ہوئی ہے ہاں بھی میں نے محسوس کیا ہے یہ وردان ہی ہماری دماغوں میں کچھ کر رہا ہے ہمیں آجتل کرسی پڑھتے رہنا چاہیے اس کے بعد ہی دونوں آجتل کرسی پڑھنے لگی وردان حیران و پریشان تھا اس نے پھر ایک بار زلزلہ پیدا کرنے کی کوشش کی اور ناکام رہا دماغی طور پر اپنے دکھا حاضر ہو کر جنجلانے لگا یہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ خیالخونی کے لہریں ان جڑوا بینوں کو متاثر کیوں نہیں کر رہی ہیں وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے ان کے دماغوں میں موجود رہا تھا ان پر ترمیمی عمل بھی کیا تھا اس کے بعد بھی خموشی سے اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ شاید کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا وہاں آتا ہوگا لیکن اس نے کسی پرائی سوچ کلانوں کو نہیں سنا تھا اس وقت صبح کے چار وجہ رہے تھے اس کی عقل یہ سمجھا رہی تھی کہ کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا تمام رات ان کے دماغ میں نہیں رہ سکتا اگر کوئی رہ بھی رہا ہے ان کی نگرانی کر رہا ہے تو آخر کب تک نگرانی کرتا رہے گا کیا وہ چوبیس گھنٹیں ان کے اندر موجود رہتا ہوگا یہ خیال غلط ثابت ہو رہا تھا کہ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ان کے پاس آتا جاتا رہتا ہے لیکن ایک بات کھٹک رہی تھی کہ اس نے پارس کے دماغ میں بھی ٹیلی پیتھی کے ذریعے زلزلہ پیدا کیا تھا اس کا ذہن متاثر نہیں ہوا تھا ٹھیک کسی طرح ان بینوں کا ذہن بھی ٹیلی پیتھی کے زلزلے سے متاثر نہیں ہوتا یہ سب کیسے ممکن ہے کہ ان جڑوا بینوں کے اور علی اکبر یعنی پارس کے دماغ بلکل ایک جیسے ہی ہوں کچھ ایسی تو بات ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی کوئی ایسی طاقت ہے جو چھپ کر انہیں تحفظ دے رہی ہے مشوبہ کر رہا تھا لیکن کسی بھی طرح اپنے شبے کی تصدیق نہیں کر سکتا تھا ہم سب بہت موتات تھے ان بینوں کے اندر ہمیشہ خموش جانے والے تھے اس سے جلدی یہ پوری طرح یقین ہونے والا تھا کہ ان کے دماغ ان کی طرح عجوبہ ہیں وہ اصولوں کا پابند تھا ہر کام اپنے وقت پر کیا کرتا تھا ہمیشہ رات کے گیارہ بجے سوتا تھا اور صبح پانچ بجے بیدار ہو جاتا تھا اس رات وہ صبح چار بجے تک جاگ رہا تھا اور جنجلا رہا تھا عادت کی مطابق نین کے باعث دماغ بوجل ہو رہا تھا وہ اپنے بیٹ پر جا کر لیٹ گیا پھر تھوڑی دیر بعد ہی گیاری نین میں ڈوبتا چلا گیا اسے شیوانی اور انہاکوف کی طرف سے اتمنان تھا ان دونوں پر کامیابی سے تنمیمی عمل ہو چکا تھا اور وہ دونوں اس کے شکنجے میں آگئی تھی وہ جب چاہتا انہیں اپنی خفیہ رہائشگاہ پر بلا سکتا تھا اگرچہ وہ ذہین تھا غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک تھا اور ایک برپور نارمل زندگی گزار رہا تھا اس کے باوجود درپردہ ذہنی مریض بھی تھا غیر معمولی عورتوں کے ساتھ تنہا وقت گزارنے کے لیے مچھل جاتا تھا شیوانی اس کے لیے غیر معمولی تھی کیونکہ وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی بہت پہلے مر چکی تھی اور مرنے کے باوجود انہائی میں وقت گزارنا چاہتا تھا ارنا کوف جوان بچوں کی ماں ہونے باوجود بیس بر سے کالے منتروں کا جاب کرتے کرتے جوانی حاصل کرتی رہی تھی اور برپور جوان دو شیطہ دکھائی دیتی تھی وردان اسے بھی حاصل کرنے کے لیے بے چین تھا دیکھنا چاہتا تھا کہ جوانی اور بڑاپے کے سنگم میں کیا صرف جوانی ہی جوانی ہوگی یا کہیں سے بڑاپا بھی جلکے گا وہ ایسے تجربات کرنے کا عدی تھا ایسا جنونی شخص ابھی ان میں سے کسی کے ساتھ وقت گزار سکتا تھا لیکن پارس اور جڑواں بہنوں نے اسے بہت پریشان کیا تھا وہ رات بر جاگنے کے بعد تھکھار کر سو گیا تھا ارنا کوف اور اوازون ایک بیڈ پر گہلی نیند میں تھے وردان نے ارنا کوف کے دماغ میں یہ بات نقص کی تھی کہ وہ دوسرے دن صبح دس پجے تک سوتی رہے گی اس سے پہلے بیدار نہیں ہوگی اوازون کے دماغ میں یہ نقص کیا گیا تھا کہ وہ صبح چھ بجے بیدار ہوگا پھر اپنا تمام سمان سمیٹ کر ماں کو وہاں چھوڑ کر کہیں چلا جائے گا وہ اس کی عدیت کے مطابق صبح چھ بجے اٹھ کر بیٹ گیا سر گما کر ماں کو دیکھا وہ گہری نیند میں تھی اسے بہت چاہتا تھا اس پر جھگ کر اسے قریب سے دیکھنے لگا اس کے سر پر ہاتھ پھیتنے لگا پھر اس کی پیشانی کو چوم کر آہستگی سے آواز دی ماما تم تو صبح جاگنے کی عادی ہو چھ بج چکے ہیں اب تمہیں اٹھنا چاہیے بیٹے کی آواز ماں کے کانوں تک نہیں پہنچی وردان کی حکم کے مطابق وہ دس بجے تک دنیا کی کوئی آواز نہیں سن سکتی تھی اور نہ ہی آنکھیں کھول کر بیٹے کو دیکھ سکتی تھی بیٹا اس کے دماغ میں پہنچ گیا خیالات پڑھنے لگا پتا چلا کہ وہ گہری نیند میں ہے اور صبح دس بجے سے پہلے بیدار نہیں ہوگی تب اسی جاتھ آیا کہ وردان اس کی ماہ پر تنویمی عمل کرنے والا تھا شاید کر چکا ہے اور اسے حکم دیا ہے کہ وہ دس بجے تک تنویمی نیند سوتی رہے گی